بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دشنر سننے والے بخیریت ہوں گے میڈیا ورلڈ 247 کی اس پاڈکاسٹ میں میں ہوں ظلہ حسین میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم امین زکی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بانی کارکنان میں سے ہیں آج بھی تحریک انصاف کے ایک ندر اور بے باق سپاہی کے طور کے اوپر ہر جگہ موجود رہتے ہیں خان صاحب کے ہر اول دستے کے سپاہی بھی ہیں اور اس وقت تحریک انصاف لاہور جو ہے سپیشلی اس کے اندر جتنی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ منارے پاکستان کا بڑا جلسہ ہو یا کوئی بھی ایسا پروگرام آپ زبردست دیکھتے ہیں تو اس کے اندر امین زکی صاحب پر خاص جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے سیر تھنکیو سو مچ پر جوائننگ امین زکی صاحب تھنکیو کیسے ہیں آپ سیر بالکل شاہ صاحب آپ چنائے آپ کی بہت شکریہ مجھے اندازہ ہے آج کل خاصی مصروفیت بھی چل رہی ہے اور جلسے جلوس جو ہے وہ تحریک انصاف بہت زیادہ کر رہی ہے اور بہت گراؤنڈ لیول کی اوپر آپ کا آپ کو بہت زیادہ کام وغیرہ بھی آپ لوگوں کے بہت سارے ہیں تو آج کل کیا تحریک انصاف نے اپنے جلسے اناؤنس کیے تھے کہ انہوں نے پنجاب میں کے پی کے میں جلسے کرنے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو گورنمنٹ ہے اس وقت اس طریقے سے بھی گورنمنٹ بنی ہے اس گورنمنٹ نے مطلب اتنا بڑا جلسہ پہلے نہیں ہوا میاں والی اس طرح نون لیگ نے بھی کے پی میں ایک شہر میں کیا ہے جلسہ انہوں نے بھی ہمارا دیکھتے ہوئے نا کہ یہ بھی بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں انہوں نے بھی جلسے شروع کر دیا انہوں نے بھی کل کے پی میں کیا ہے کل میاں والی میں ہم نہیں کیا ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کو تو نہیں چاہیے اپوزیشن تو کرتی ہے جلسے اور بیس مئی تک انشاءاللہ ہم لاؤنگ مارچ کو اناؤنس کریں گے عمران خان صاحب اور ہماری ایک ہی دیمانڈ ہے کہ الیکشن اناؤنس کر دیئے تاکہ چاہے یہ ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن الیکشن ہونا چاہیے الیکشن کی اناؤنسمنٹ تک ہم وہاں بیٹھیں گے اسلام آباد موسیقی تو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیں گے تین سو پینتھر دن کا دھرنا دیں گے دیکھیں وہ ایک سو چھبیس دن کا جو دھرنا تھا وہ بے شک ہماری گورنمنٹ کو کو تو ہم مطلب الیکشن تو نہیں کروا سکے تھے لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ مینہ نواز شریف صاحب انہوں نے جس طریقے سے ان کے اوپر جو کرکشن کے عزامات تھے اس میں انہیں ڈسکوالیفائی ہونا پڑا تو ہماری وہ جدو جہت تھی کہ جو پرپ اناثر ہیں صرف میاں صاحب نہیں اور بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے ملاقہ پیسہ لوٹا ہے وہ کوئی بھی ہو تحریک انصاف سے کیوں نہ ہوں اس کا جو میاں صاحب بسکوالیفائی ہوئے تو اس کو سو چھبیس دن کے دھرنے سے تو کوئی تعلق نہیں تھا اگر ہم اینڈریز ایلڈ کی بات کریں تو اینڈریز ایلڈ تو اس دھرنے کا کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو ابھی بھی اگر اگر تحریک انصاف جا کے دھرنا دیتی ہے تو اس کا قائدہ کوئی بھی نہیں ہونا نہیں دھرنے میں ہماری جو ڈیمانڈز بھی نا ایک تو قمرانوں کے خلاف تھی کہ ان کا اتخاب کیا جائے دوسرا ہمارا زور تھا کہ دوبارہ الیکشن کریا جائے الیکشن میں دھاندری ہوئی تو ہماری آدھی بات تو نہیں مانی گئی تھی لیکن یہ ہے کہ یہ جو یہ تحریک انصاف کی بات تھی وہ آپ کے سامنے مطلب میاں نواز شریف صاحب پرائیم نیسٹر تھے ہم جو پتیس بنا اور وہ انہوں نے اتخاب کیس تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم ہمارا تو جب تحریک انصاف بنائی تھی ہم نے تو تحریک انصاف کا یہ واضح ایجنڈا تھا جو بڑے بڑے چور ہیں یا بڑے بڑے جو کرپشن کرتے ہیں بڑے لوگ وہ اکثر چھوٹ جاتے ہیں صرف چھوٹے چور غریب لوگ وہ پکڑے جاتے ہیں تو ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ چاہے تحریک انصاف میں ہو جائے وہ نون یا پیپلز پارٹی میں کہیں بھی کوئی ہو جو کرپ آدمی ہے حکومت میں کرپشن کرتا ہے ملک لونٹا ہے اس کو پکڑا جائے اور اس سے پیسہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے جی جی بلکل سر ویسے ویسے میاں صاحب کے تو فارغ ہونے میں میرا کل سے آپ لوگ شکر ادا کریں پاناما لیکس کا ادروائیس بڑی بڑے عرصے سے بڑا کچھ ہو رہا تھا کسی نے کچھ کیا کرایا کچھ بھی نہیں نہ کچھ ہو سکا اور اچھا سر ایک چیو ہے کیونکہ جو ہم بارے میں آج بات کرنا کہا رہے ہیں وہ سیاست میں غلط بیانی اور جھوٹ کی بات لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ضرور موجود تھا میاں نواز شریف کے نا اہلوں نے کے اندر یہ چیز چاہے ہم مانے یا نہ مانے اور آج بھی عمران خان صاحب کی جو برطرفی آپ کہہ سکتے ہیں یا نو کانپیڈنس کموشنل کے طرول کا جانا کہہ سکتے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار موجود ہے اس کے باوجود جس طرح کا بیانیاں بنایا جا رہا ہے جس طرح سے لوگوں سے بات کی جا رہی ہے جس بیانیاں پر لوگوں کو کٹھا کیا جا رہا ہے یہ اگر ہم اوورال پرسپیکٹف میں دیکھیں اور ایک طرف کل کو دیکھتے تھے مریم نواز جو ہیں وہ کہتی تھی باجوا صاحب کے بارے میں جو باتیں کر رہی ہوتی تھی آج وہی باجوا صاحب ان کے سر کے تاج بن چکے ہیں اور وہ کہتی ہیں جی بڑے عظیم انسان ہے اور فیض حمید صاحب کے بارے میں آج انہوں نے کچھ اوٹی سی دی مجھے میں نے سنائے بات کی ہے تو یہ جو کلچر بنگ ہے سر کہ عام عوام جو ہے اس کو بھی نہیں سمجھ آتی حکمران جو ہیں انہیں بھی شرم نہیں آتی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کب کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں تو یہ کلچر کہاں لے کر جا رہا ہے اور بطور سیاسی کارکن ریگارڈلیس تحریک انصاف ہے نہیں ہے بطور سیاسی کارکن بطور ایک باشعور پاکستانی ایک ایسا پاکستانی جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں بہتری کے لیے دے دی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہاں جا رہی ہے ہماری سیاست اور کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ پاکستان آپ کا بڑا بھی ہے اور بڑا زبردست ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر سب سے پہلے تو ہے یہ ایک احترام کا رشتہ ہوتے ہیں سیاسی کارکن جو ہوتے ہیں ان کی یہ ٹریننگ ہونی جائی ہے جو نئے لوگ آتے ہیں جو نئے لوگ پالٹیکس میں آتے ہیں ورکر نئے نئے آتے ہیں ان کی بھی سیاسی ٹریننگ ہونی جائی ہے اور ہر پارٹی ہیڈ کی ہمیں احترام کرنا چاہیے ہوں گا اگر ہم کسی کا نہیں کریں گے تو وہ ہمارا نہیں کریں گے یہ تو ایک فارمولا ہے پوری دنیا میں یہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے کہ ہمیشہ حکومتوں میں ان کا رول رہا ہے بنانے میں گرانے میں لیکن شاہ صاحب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول امریکہ میں وہاں بھی ہے مطلب وہاں بھی ان کی ایک فکس ہے پالیس اس سے کوئی ہٹتا ہے تو وہاں بھی ایک گرمہ گرمی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ملک ہے اور بڑا امیر ملک ہے پاکستان سٹیبلشمنٹ کا یہاں بھی رول ہے اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سٹیبلشمنٹ کا رول تو ہوتا ہے ہمارا ایک پچھلے ساٹھ پینسٹھ سال سے یہ چل رہا ہے جو خان صاحب کے دور سے یہ شروع ہو جیا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹیبلشمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے جب بھی وہ کوئی رجیم چینج کرتے ہیں یا کوئی سسٹم لے کے آتے ہیں وہ لوگوں کو دیکھیں دیکھنا چاہیے انہیں زیر ووٹ تو عوام نے دینے ہے اس میں آگے کسی جماعت نے آنا ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار دینے سے پہلے پارٹیوں کے اندر بھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کسی پارٹی کے اندر کون سا بندہ بہتر ہے لیکن یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ پارٹی کا ہیڈ key ملکہ پرائملیس بنے یا ملکہ سربرا بنے اس پارٹی کے اندر بھی شکل کے ہر پارٹی میں کچھ سارے برے نہیں ہیں وہ سارے اچھے نہیں ہیں اور اسی طرح تاریخ یقین صاحf کے اندر بھی سارے اچھے نہیں ہیں اور سارے برے نہیں ہیں اور ان میں اچھے لوگ بھی ہیں گرے بھی ان کے لیسے نیون گھر ہے Muh interessante پتار پارٹی ہے لیکن جن کے اوپر ایک نشانات لگ چکے ہیں یا ہمارے پارٹی کے اندر بھی جن لوگ کے اوپر فاریاں شروع ہو رہی ہیں تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبشمنٹ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے میں یہ ڈھڈی چپی بات نہیں کروں گا کہ جی اسٹیبشمنٹ کا رول نہیں ہے میں صاحب واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رول ہے یہاں لیکن یہ ایک وقت ایسا آنا چاہیے بلکہ اس پہ کہ سیاستی پارٹیوں کو اور عوام کو خود فیصلہ کرنے چاہیے کس آدمی کو آنا ہے اس میں اسٹیبشمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور سیاسی پارٹیوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس طرح میڈیا ہے میڈیا کو بھی ازادی ہونے چاہیے وہ اپنا رول پلے کریں لیکن نیگٹیو چیزیں جو ہوتی ہیں میڈیا کے تھرم ہوں سیاسی پارٹیوں کے تھرم ہوں وہ ٹھیک میں اپنے ملک کا سوچنے پر یہ پازیٹیوٹی زیادہ ہوں چاہتے ایک سوال ہے سر آپ امران خان صاحب جلسوں میں ایک کہتے ہیں چیری بلوسم وہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں سر دیکھیں امران خان صاحب نے تو ابھی کہنا شروع کیا یہ بہت پہلے ہی کوئی مطلب ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے پہلے بھی یہ آوازیں اٹھتی تھی پلانپ پالش کرتا ہے پوٹ پالش کرتا ہے پوٹ ظاہر ایک ادھارہ جو ہوتا ہے مطلب ہمارا ایک اہم آدھارہ جو ملک کو پٹیکشن دیتا ہے جی جی بڑے کو کہتے ہیں جی جو بہتر پالش کرتا ہوئی تو یہ ابھی بھی امران خان صاحب کہتے ہیں ظاہر میں نہیں سمجھتا کہ انہیں یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہے کہ وہ پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے تو وہ یہ بار بار کر رہے ہیں اور ڈار بھی نہیں رہے سب سے بڑی بات دیکھے نا کہ اتنا کھل کے بات کرنا چیری بلاسوں کی بات کرنا کہ یہ پالش جو ہے یہ زیادہ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں میرے رکھل اتنی سخت بات اور اتنی کھلے عام کرنا اتنا سچ بولنا یہ امران خان کے علاوہ میں نے آج تک اپنی لائف میں نہیں دیتا اچھے سچ میں اور بتتمیزی میں کیا فرق ہوتا ہے جی سچ بولنے میں اور بتتمیزی میں اگر ہم فرق بیان کرنا چاہے تو کیا فرق ہوگا سیاہ صاحب ہمارے بڑے جو بڑے بڑے سکولر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کئی دور سچ بولنے سے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو سچ نہ مطلب آپ اگر کوئی بچ سکتا ہے کوئی چھوڑی بہت بات ادھر ادھر کر کے تو آپ وہ بات کریں صحیح کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں تو موں پہ بات کرتا ہوں اب جو موں پہ بات کرتے ہیں نا کسی کا نقص نکالتے ہیں کسی کی کمارے اندر یہ ہے تو ان کے تعلقات بھی نہیں رہتے وہ مطلب اکیلہ ہی ہوتا ہے بلکہ اور سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی منافقت نہیں ہے اگر بندہ صبر کر جائے اور طریقے سے بات سمجھا دے کئی طریقے ہوتے ہیں بات سمجھانے کے بجائے اس کے کہ ڈیریکٹ اس کے موہ کے اوپر سچ بوٹ اچھا سر امران خان صاحب جو ہیں آج کل انہوں نے پوڈکاسٹ جو ہیں ان کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ایک چیز کی اوپر میں امران خان کو اپریٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ امران خان نے سیاست میں وہ ٹرنڈز انٹروڈیوز کروائے ہیں کہ جو فالو کرتے ہیں باقی کے لوگ جن میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹرنڈ تھا امران خان نے دیکھا کہ مینسٹری میڈیا جو ہے وہ مجھے تقریباً بین کرنے جا رہا ہے تو انہوں نے پوڈکاسٹ و ٹویٹر سپیچز کا سہارا لیا جس پہ آج لوگ امران خان کا مزاق توڑا رہے ہیں لیکن یہی بلاول یہی شہباز شریف یہی مریم ہم بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ بھی اسی طرح کی پوڈکاسٹ و ٹویٹر سپیسز میں بیٹھے اپنا بیانیاں جو ہے وہ بیان کر رہے ہوں گے تو امران خان صاحب ایک انویویٹر تو موجود ہے انہوں نے صرف اچھلے دنوں پوڈکاسٹ کی اور انہوں نے کہا کہ میرا جو حکومت ہے اس کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ان لوگوں کا میرے ساتھ ہونا تھا جنہوں نے یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جن کا نظریہ ٹھیک نہیں تھا ان کے لیے کرپشن کوئی تنی بڑی اہمیت نہیں رکھتی تھی تو امران خان صاحب نے یہ بات پہلے بھی ایک دفعہ کہی تھی یہ جو لاسٹ حکومت آئی تھی اس کے اندر آنے سے پہلے کہ اگر میرے پاس سمپل میڈورٹی نہ ہوئی تو میں حکومت میں نہیں بیٹھوں گا اور ہم نے یہ دیکھا ماضی میں کہ خان صاحب نے اپوزیشن میں بیٹھ کے جتنا بہترین بیانیاں پیش کیا اور جتنا بہترین طریقے سو اپوزیشن کی حکومت میں بیٹھ کے ان کی وہ پرفارمنس نہیں رہی اور میرا خیال سے وہ جو عوام آج سڑکوں پہ نکلی ہے وہ مس کر رہی تھی خان صاحب کے اپوزیشن تو اب خان صاحب دوبارہ سو اپوزیشن میں آگے وہ پھر وہی بات کر رہے ہیں تو اس بات کی کیا گیرنٹی ہوگی کہ خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ حکومت حاصل کرنے کے لیے جس طرح پنجاب کے سابقہ بہت بڑے ڈاکو تھے جو کہ آج بڑے شریف لوگ ہیں ان کو دوبارہ گلے تو انہوں نے لگایا لیکن اگر وہ دھوکہ دے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں ان کا کیا بیان ہوگا اور اس طرح سے اگر ہم باقیوں کو دیکھتے ہیں کوئی مزید بڑا جہانگیر ترین نہیں آئے گا کوئی اور علیم خان نہیں آئے گا اور اس طرح سے دیگر لوگ نہیں آئے گا اور ایون کہ فیاضل حسن چوہان صاحب ہو گئے اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ خاص وفات کی وجہ سے وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں تو اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں شاہ صاحب سب سے پہلے ہی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس آزار میرا چھبی سال سے تعلق ہے بائی سال تو ہم نے پریکٹیکلی پورے ساتھ رہے ہم پرائیم نسٹر جب بنے تو پھر ظاہر حقاتیں وہ نہیں رہی دیکھ عمران خان صاحب میں یہ ایک بات ہے کسی کے اوپر ٹرسٹ بڑی جلدی کرتے ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ایک بندہ کو نیاہ آتا ہے پارٹی کے اندر جا ہے وہ بزنس مین ہے پیسے والا ہے یا عام آدمی ہے جب وہ وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے یا کوئی تیسرا آدمی جب ملواتا ہے بتاتا ہے کہ خان صاحب یہ بڑا اس میں یہ خوبیاں ہیں تو عمران خان صاحب اس کے اوپر ٹرسٹ کر جاتے ہیں حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ہماری پارٹی میں میں خود بھی مطلب کئی دفعہ عمران خان صاحب سے ہم کہتے تھے کہ کام بننا جو ہے اس کو ٹھیک ٹھیک ہے لیکن اس کو تھوڑا سائٹ پہ رکھیں لیکن عمران خان سمجھتے تھے کہ نہیں جار یہ بندہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ چل کے دیکھیں اور یہ جو ہوا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوگ آئے اتنے بڑے سرمایہ دار آئے اب وہ بھوکا دے اب تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے چھوڑ کے گئے ہیں بڑے بڑے پیسے والے لوگ انہوں نے اپنی بہت ساری ایسی ناجائز پرنشیں کی کہ میرا یہ ریگولرز کر دیں میری یہ زمین کو اس طرح کر دیں فلام کو اس طرح کر دیں کسی کی کوئی شوگر میں اللہ ہے اس کی پرابلم ہے تو لیکن عمران خان نے وہ چیزیں نہیں ماننے اور جس سے اختلافات پیدا ہو یہ بقول عمران خان صاحب یہ ان لوگوں کی طرف سے کوئی اغضاب نہیں آیا اب جو ہے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اپوزیشن میں رہ کے جو بھی گورنمنٹ بنے الیکشن کے بعد اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں تو انشاءاللہ وہ رول پلے کریں گے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوگی وہ کیوں ایسے دو نمبر کام نہیں کرے گی اس میں زیادہ ہم رول پلے کر سکتے ہیں اور اگر عمران خان صرف تحریک انصاف اپنا منڈیٹ لے کے آتی ہے اور اکثریت رائے سے آتی ہے تو تھرڈ مجاربی سے آتی ہے اور ہمیں کسی سے علائنس نہیں کرنا پڑتا تو پھر ہم حکومت بنائیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے صاف کہا ہے کہ اب میں نے کوئی علائی نہیں بنانے اپنے ساتھ اور کوئی الیکٹیبل نہیں لے اپنی پارٹی کے لوگوں کو ہم لے کے آئیں گے کہ ہماری پارٹی کے لوگ ہی اس میں ام این اے اور ایم پیز جو الیکشن لڑیں گے اور وہ ہی حکومت میں ہم لے کے آئیں اور جو ادارے ہیں مختلف ادارے ہوتے ہیں اگر ہمارے کارپون نہیں لڑیں گے تو ان کو مختلف اداروں میں ہم لگایا جائے گا تاکہ اداروں کو بہتر کرتے ہیں اور اگر ہم کوئی دھڑ مجاربی نہیں لیتے تو ہم آپ پوزیشن میں بیٹھ کے بہت مضبوط اور بڑا سالیڈ رول انشاءاللہ پلے کریں گے تو ایسی صورت علیہ میں اب کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تو خان صاحب نے استیفے دے دی ہیں اسمبلی سے وہ کوئی ٹھیک اقدام ہے کیونکہ اب تو حکومت اس چیز کے لیے بلکل ان کے اوپر کوئی ریسپانسیبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ خان صاحب سے پوچھیں کہ جناب الیکشن کمیشنر کون ہونا چاہیے خان صاحب سے پوچھیں ابوڑی حکومت میں کون ہونا چاہیے وہ تو استیفہ دے کہ گھر بیٹھ چکے ہیں تو آپ کو بطور اس جاسی کارپون اور خاص طور پر پی ٹی آئی کا کارپون ہوتے ہوئے کیسا محسوس ہو رہا ہے الیکشن ہونا چاہیے دوبارہ الیکشن ہو کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہوا یہ حکومت جو ہے ایک ایسی حکومت بنی ہے جس کی باہر سے بھی مداخلت ہوئی ان کی پلیننگ میں نو کانفیڈنس ووٹ نوٹ جو دیا گیا نو کانفیڈنس کا اس میں باہر کی بھی مداخلت ہوئی اچھا سر میں معذرت میں انتہی معذرت صدق کو یہاں پہ سر تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ جب کہتے ہیں باہر سے مداخلت ہوئی تو اس بات تو کوئی ثبوت تو ابھی دکھایا نہیں آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باہر سے مداخلت شاہ صاحب ثبوت ہے جو لیٹر دکھا رہے ہیں آپ تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا کمیشن بھی بن رہا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ سپریم پورٹ کے ذریعے وہ بننا چاہیے اور انکواری کیونکہ اگر وہ جھوٹ ہو غلط ہو تو اتنی بڑی بات نہ کریں لیکن جو مراسلہ ہے دیکھیں ہمیں بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ سفارت کھانے جو ہیں ان کے اندر ایک ملیٹری اتاشی ہوتے ہیں اور اس طرح کے اور بہت سے عملے کے لوگ ہوتے ہیں جہاں جہاں پاکستان کا سفیر جاتا ہے جس سے بات کرتا ہے ایک پوری ریپورٹ مرتب ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہمارا سفیر ہوتا ہے وہ وہاں پہ کسی سے بھی کوئی بات کرے گا تو اس کا ایک منٹ ریکارڈ ہونے چاہیے اسی طرح سے ڈانرڈ لو سے جو بات ہوئی اب مداخلت کی جس طرح سے بات ہوئی تو مداخلت اثر یہ بھی ہے نا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب آپ اپنے گھر کے اندر پور ایکزامپل گوشت مت پکایا کریں تو یہ میری آپ کی گھر میں مداخلت ہوگی رہی تو مداخلت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب آپ رشتیا کے ساتھ اپنے تعلقات مت رکھیں اور یہ مداخلت جو ہے وہ تقریباً ہر اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں جو رشتیا کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کی چھوٹی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہتے شاہ صاحب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اصد مجید صاحب جو ستیر امریکہ انہوں نے لیٹر لکھا انہوں نے اپنی افضرویشن دی کہ یہ باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ اور جب وہ باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ کہ بھی امران خان کی گورنمنٹ کو فتم کریں اور اس طرح نو کانفیڈنس کو پانجاب کروائیں اور ہم پاکستان کی مذہب کریں گے ہیلپ کریں سر یہ الفاظ تو ابھی تک باہر نہیں آئے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو امران خان صاحب کا بیانیاں ضرور ہے لیکن جو ابھی تک الفاظ سامنے آئے ہیں ابھی تک ان میں تو ایسی کوئی بات نہیں موجود نہیں لیکن تو سکوٹی کانسل میں بھی بات ہوئی ہے وہاں پہ یہ موجودہ گورنمنٹ یہ بھی بیٹھے ہیں ادھر بات ہوئی ہے اور اس کا جو علامیہ جاری ہو اس علامیہ میں یہ لکھا ہے کہ بھئی سازش نہیں اور یہ مداخلت نہیں اب مداخلت اور سازش کا جو ڈیفرنس ہے وہ مطلب ڈسکس کیا جا سکتا ہے بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر اس بات کو کہہ رہے ہیں تو وہ یہ بھی تو ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھی سکیم کو کے ذریعے کمکشن بنائیں انکواری کرے اگر ہم غلط ہیں یا ہماری ہماری سمجھ میں غلط بات آئی ہے تو ہمیں بتایا جائے اور اگر یہ صحیح ہے تو اس غلطی کو صحیح کیا جائے اور اس غلطی کو اسی طرح صحیح کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ الیکشن کروات وہ سب کی معافی ہے جو جو جہاں بیٹھا ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے اپنا کام کرے یہ مطلب ہے ایک روپیسٹ ہے جی زکیمہیں وہ آپ کی پاس بلکہ ٹھیک ہے مجھے لیکن اصل چیز یہ ہے سر کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انویسٹیگیٹیو جو ہے قسم کے کام جو انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ صرف صرف ایک آہ ہائیس لیول آف کورٹ ہے ان کے انڈر بھی جو کمیشن بنے گا وہ آپ کے خیال میں وہ انویسٹیگیشن کیسے کرے گا اور انویسٹیگیشن میں انہیں ڈانلڈ لو کو بھی طلب کرنا پڑے گا کہ بھائی آؤ اور بتاؤ کہ تم نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی کیونکہ یک طرفہ اس کی بات سننے بغیر تو سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں دے سکتی کہ ڈانلڈ لو نے یہ بات نہیں کی یا کی ہے فیصل کریں سپریم کورٹ یہ پورے کا پورا سلسلہ کیسے کر سکتی یہ تو ممکن ہی نہیں یہ سوائے سیاسی بیانی کے تو کچھ نظر نہیں آتا یہ نہیں شاہ جی میں یہ کہتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں کمیشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری انگواری کی جائے پورے سرود اکٹھے کی ہیں پھر وہ جو بھی فیصلہ کریں اس پر پی ٹی آئی بھی اس پر مانے گی اس کو اور باقی بھی مانے گی پی ٹی آئی ویسے ہی مانے گی جیسے انہوں نے رات بارہ بجے عدالتیں کھلنے کا فیصلہ مانا تھا کیونکہ خان صاحب کے دل میں تو یہ بات رہ چکی ہے نہیں وہ دیکھیں وہ قانون کی پبندی کرنا جانتے ہیں چاہتے بھی تھے لیکن انہوں نے ایشو یہی تھا یہ سازش کے تحت لوکانٹلنس آرہا ہے روکا جائے سریعی وہ اپنا فیصلہ کیا انہوں نے روکا دیا وہاں سے انہوں نے اسمبلی سے ہو گئے بلکل یہ مطلب کہ ریزائن انہوں نے دیا ہے تو ریزائن اس لیے دیئے کہ مکمل یہ نہیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہے دوگلی خالصی ریزائن بھی نہیں دینے اور الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے ریزائن دے دی ہے یہ بھی حکومت ختم ہو اور الیکشن آناؤنس کو اور جو ریلیکٹ ہو کے آجائے وہ حکومت ہو بلکل دیکھیں ہو نا تو سر ایسے ہی چاہیے اور میں بزاتے خود ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پانچ سال کا منڈیٹ دیا گیا تھا ایسی صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کے اگر کچھ لوگ موجود تھے تو ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے پارڈیومیٹ کے اندر بھی الیکشن ہوتے تو ان کی صورتحال مختلف ہوتی اور عمران خان صاحب سیاست میری نظر میں اندھے چاہنے اور ماننے والے وہ بھی موجود ہیں تو ایسی صورتحال اور یہ تقریباً ہر پارٹی میں ہوتے ہیں یہ سر پیٹی کے اندر موجود نہیں ہے ہم ایک جیالا عزم جو ہے پٹواری عزم لیکن اس سے پہلے وہ پیارے ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے یہ موجود ہے اور اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے جو کہ ابھی بھی بد قسمتی سے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں امین بھئی آپ کو ہم تن کرتے رہیں گے سر آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا مزہ آتا ہے اور یہ ہے جھوٹ کا کلچر پیدا ہوتا جا رہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے صرف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی موہ میں آتا وہ آگے سے بول دیتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو جیتنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے ہمارا مقصد پاکستان اور پاکستان کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی ترقی اور خلاف ہونی چاہیے امین بھائی تینک یو سو مچ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ بہت شکریہ ہماری بیٹ میں ایک پاڈکاسٹ جو تھی اس کھوڑا سا ریکارڈنگ میں پرابلم تھا ورنہ ہماری دو پاڈکاسٹ وہ بھی آپ دیکھتے ہم ہم اسی طرح زحمت دیتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ اس طرح سے ہماری ویکل پاڈکاسٹ اس کا حصہ بنتے رہیں گے بہت شکریہ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراز ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیال رکھئے خوش رہی آبادرہ خود آف 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 آف